ارے اس آدمی کے ساتھ فرشتے جھڑے ہوئے وہ لکھنے والے ہیں تم کو نہ سکتے ہوں اس کے عمل کو لکھ لکھ کر عام کرنے والے یہ نہیں کہ اس کو سوشل میڈیا میں ڈال دیا جائے یہ نہیں کہ اس کو عام کیا جائے یہ نہیں کہ اس کے بارے اونر وارٹس اپ گروب بنایا جائے مومنکا شیوہ احسانی ہوگا میرے دوست آج کی سب سے بڑی خرابی یہ ہے کہ آدمی اپنے بارے میں جاننا نہیں چاہتا اپنے گھر والوں کے بارے میں جاننا نہیں چاہتا اور اپنے بیو بچوں کے بارے میں جاننا نہیں چاہتا اپنے دین کے بارے میں جاننا نہیں چاہتا اپنے عمل کے بارے میں جاننا نہیں چاہتا اور اپنے اچھے بڑے کے بارے میں جاننا نہیں چاہتا لیکن دوسروں کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتا ہے دوسروں کے خوج میں لگاوا رہتا ہے دوسروں کی جیسوس میں لگاوا رہتا ہے دوسروں کے جو ہے عمل کے بارے میں جو ہے کوریتا رہتا ہے کون کیا کر رہا ہے کون کیا کر رہا ہے کون کیا کر رہا ہے اس دور کی سب سے بڑی مصیبت ہے میرے دوست اس دور کی سب سے بڑی مصیبت ہے دوسروں کے ٹوہ میں لگے وی رہتے ہیں لوگ دوسروں کے پیچھے پڑے وی رہتے ہیں لوگ ان کو اپنے عمل کی خبر نہیں اپنے گھر والوں کی فکر نہیں اپنے بی بچوں کی فکر نہیں اپنے کام کے بارے فکر نہیں اپنے بزنس کے بارے فکر نہیں اپنے کمائیں کے بارے فکر نہیں لیکن ہمیشہ لوگوں کے ٹوہ میں لگے بے رہتے ہیں مومن کا شیوہ ایسا نہیں ہوتا میرے دوست مومن کا شیوہ ایسا نہیں ہوتا ہے مومن اپنے عمل کے بارے میں وہ سوچتا ہے اپنے کام کے بارے میں سوچتا ہے اگر کسی کے بارے میں کوئی غلط فہمی ہو جاتی ہے کوئی غلطی کا اظہار ہو جاتا ہے کوئی غلطی ظاہر ہوتی ہے اس کو تنہائی میں سمجھاتا ہے اس کو اکیلے میں سمجھاتا ہے اس کی غلطی کی صلاح کرنے کی کوشش کرتا ہے یہ نہیں کہ اس کو سوشل میڈیا میں ڈال دیا جائے یہ نہیں کہ اس کو عام کیا جائے یہ نہیں کہ اس کے بارے وارٹس اپ گروپ بنائے جائے یہ نہیں کہ لوگوں کے درمیان اس کے خامیوں کو بشری لگدشوں کو سب کے سامن لائے جائے یہ مومن کا شیوانی ہو سکتا ہے اس سے پریز کریں میرے دوست اس سے بچے رہیں کیوں؟ اللہ خود فرماتا والا تخفو مالی سے لگے بھی علم ارے اس آدمی کے ساتھ فرشتے جھوڑے ہوئے وہ لکھنے والے ہیں تم کون ہو سکتے اس کی عمل کو لکھ لکھ کر عام کرنے والے تم کون ہو سکتے اس کی غلطیوں کو عام کرنے والے جو رب 24 گھنٹے بندے پر نظر رکھتا ہے جو رب بندے کے دل کی حال کو جانتا ہے جو رب بندے کے عمل کو جانتا ہے جو رب ماں کے پیٹ میں کھلانے والا ہے جو رب ہوا دینے والا ہے جو رب پانی دینے والا ہے جو رب آسمان کا مالک ہے جو رب سورج کا مالک ہے جو رب زمین کا مالک ہے جو رب غزہ کا مالک ہے وہ خاموش بیٹا ہوا ہے وہ چھپانا چاہتا ہے لیکن یہ بندہ اس کو ظاہر کرنا چاہتا ہے یہ بندہ اس کو ظاہر کرنا چاہتا ہے مومن کی شان یہ نہیں ہوتی ہے اگر غلطی ہے تو جاؤ تنہیں بیٹھو اصلا کرو اس کے حق میں دعا کرو اس کی غلطی ہوتی ہے تو نظر آتی ہے تو اس کی اصلا کرو جاؤ اس کے حق میں جو ہے رو کر اس کی اصلاح کرو اس کا ہاتھ پکڑ کر اصلاح کرو اس کی ٹوٹی پکڑ کر اصلاح کرو اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر اصلاح کرو اس کے کندے پر اصلاح رکھ ہاتھ رکھ کر اصلاح کرو مومن کا شیوہ یہ ہوتا ہے یہ جو ہے سوشل میڈیا میں جو ہے سب کے سامنے جو ہے اس کو برہنہ کر دینا یہ مومن نہ ہے بلکہ ورڈز جو ہے مستعمال نہیں کرنا چاہتے ان کا شیوہ ہو جاتا ہے اس سے ان حالات میں اس دور میں بچنے کی ضرورت ہے مومن کو اس بات کو خیال رکھنا ضرورت ہے